اچھا میرے بھئی میں الحمدلہ اپنے فارم پر کھڑا ہوں اور مندرہ کوئی فارم پر میں آج چھوٹی لارٹ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ زیادہ بڑی نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ بہت دوست یہ کہہ رہا ہے یوسفیہ آپنا ہمیں چھوٹی لارٹ دکھائیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے چھوٹا بزن چھوٹا کاربار کرنا چاہتے ہیں میرے بھئی یہی بات میں آپ کو کتنی بار پہلے بھی بول چکا ہوں اور انشاءاللہ بولتا رہوں گا لیکن جتنا آپ کے پاس گنیائش ہے اپنے گنیائش کے مطابق کام کیا کریں اگر آپ اپنے گنیائش کے مطابق کام کریں گے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آپ کو فائدہ بھی ملے گا آپ کو اضافہ بھی ہوگا کوئی کاربار کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں اگر آپ اپنی سمجھ کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اگر میں آپ کو بتا ہوں میں آپ کو لالش دوں میرے بھئی آپ کو کامیاب نہیں ہوں گے آپ دیکھیں ایک کربار بزنس ہے بزنس میں ایک اچھے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اچھا آدمی آپ نے ڈھونڈا ہے میں یہ نہیں چاہتا آپ مجھ سے رابطہ کیجئے بھلے آپ کسے سے بھی رابطہ کرتے ہیں لیکن شروع میں آپ آر دن ایک اچھے چیز لینی ہے مناسب پیسوں میں چیز لینی ہے مندرے آپ کو دکھا رہا ہوں کتنی اور طرف سات و آٹھ مندرے آپ کو دکھا رہا ہوں سات آٹھ مندرے یہ دکھا رہا ہوں آپ کو دو ہدار پچیسی قربانی کے لئے آج بلکل میں آفر دن لگوں ایسی آفر آپ کو شہد میں نے کبھی بھی نہیں دی آج آپ کو پہلی مرتبہ آج آپ کو آفر ملے لگے جس میرے بھائی کے پاس پیسہ بہت کم ہے اور سوئی سے بھی پیسہ کم ہے جو سوچ رہے ہیں ہم اس پیسوں سے کیسا بزنس کریں کیسا کربار کریں آج ان پیسوں سے میں آپ کو جانور دینا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے اس سے بھی آپ کو کم پیسے میں جانور آپ کو دوں جتنا آپ کے پاس گونجائش ہے ویڈیو مکمل دیکھیں ریڈ سنیں مجھے امید ہے میرے بھائی یہ ریڈ سنتے ہیں وقت میں آپ مجھے فوراں کارل کریں گے آپ کہیں گے یوسیب بھائی یہ لاٹ ہمارے لئے روک دیں آپ جا کارگو کر دیں جا ہم آپ کے پاس خود آ جاتے ہیں آپ یہ بتاؤں میرے بھائی آج دن جو جمعہ کا دن ہے آج مجھ سے یہ ڈیل کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کہتے ہیں ہم آپ کے پاس ہفتہ والا دن پہنچنا چاہتے ہیں ہفتہ والا دن دیرہ غازی خان کی منڈی بھی ہے اگر منڈی بھی آپ آنا چاہتے ہیں مجھے مل سکتے ہیں اگر کہتے ہیں ہم آپ کے پاس اتوار ناڑی منڈی میں آنا چاہتے ہیں آپ ناڑی منڈی بھی ملیں ناڑی منڈی بھی آپ مجھ سے مل سکتے ہیں ناڑی منڈی میں آپ کو یہ بتاؤں میرے بھی میرا کام ہے گاؤں کو جاور لینے کے وپاریوں سے آپ کو پتہ جاور مہنگا ملتا ہے وپاریوں سے آپ کہیں سے بھی ہے نا جاور نہ لیں وپاری سے آپ کو جاور مہنگا ملتا ہے لیکن آپ کو روزی نہیں ملتا اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں میرے بھی کیا مجھ سے جاور لیں یا کسی اور سے جاور لیں لیکن ونڈے والا مال نہ لیں اور گاؤں کا مال لیں چراند والا مال لیں ویکسین شدہ مال لیں اس میں آپ کے لئے بہتری ہوگی باقیدہ ساری بات آپ کو بائک کمرت آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ ویڈیو مکمل لگیں اچھے جانور آپ کو دکھا رہو انشاءاللہ جانور دیکھتے میں آپ کا دل بھی خوش ہوگا مجھے امید ہے یہ جانور آپ کو بہت پسند آئیں گے ریٹ بھی آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو انتہائی مقبول مناسب دینے لگا ہوں بائک کمرت میں بھی آپ کی یہ جانور آپ کو دکھا رہو ہوں جانور آپ نے ترسلی سے میرے بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کوشش کروں گا میں آپ کو نا کیونکہ زیادہ جانور نہیں ہے ایک ایک کر کے آپ کو دکھاؤں گا اگر لاٹ آپ کو سمجھ آتی ہے لاٹ بھی لے سکتے ہیں اگر کہتے ہیں ہمیں ایک چاہیے ہیں یا دو چاہیے وہ بھی آپ بے فکر ہو کے نا آپ ایک دو بھی جانور لے سکتے ہیں نمبر موجود ہے آپ اسی نمبر پر کال کریں انشاءاللہ آپ کو جانور مل جائیں گے ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے بھئی اس میں نسلیں دو آرہی ہیں نسلیں کون کون سی ہیں آپ سب سے پہلے آپ کی یہ جانور دیکھیں نمبر وان بیالا جانور ہے اور ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں ان کے وزہ نہ آپ کو بتاؤں گا اور نسلیں کے بارے بھی میں آپ کو بتاؤں گا عمر بھی میں آپ کو اس کی تفصیلیں ساری بات بتاؤں گا یہ نمبر دو پر جانور آرہے ٹھیک ہوگی نا جب بیالا دیکھتا ہے جانور ہے ماشاءاللہ آپ جانور وہ لیں جو ہر بندے کی رینج ہو غریب کی بھی رینج ہو اور امیر آدمی کی بھی رینج ہو آپ کہتے ہیں یوسف بھئی آپ نے ہمیں آؤٹ کلاس بریڈ دیکھا ہے جو سب سے ہیوی کوالٹی کے بریڈ ہو جو آپ ہمیں وہ دیکھا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ان کا کیا فیدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے وہ بھی میں ساری بات بتاتا ہوں آپ یہ بھی جانور دیکھیں میرے بھی ایسے جانور کنگیں نا سب سے پہلے اور یہ والا جانور سیل ہوتی ہے کیونکہ ان کو خلیداری کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں ایک جانور دیکھا ہوں لاکھا اور ککا اور بوتا تین قسمیں کہ میں آپ کو جانور دیکھا رہا ہوں اور یہ والا جانور ہوتا ہے یہ بوتا میں آپ کو جانور دیکھا رہا ہوں بوتے کی بھی آپ پہچان کر لیں گے بوتا کس نسل کا ہوتا ہے کس طرح کا بوتا جانور ہوتا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں بہت لوگ ایسا ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پیور اور ڈی شیف کے اندر جامر چاہیے ڈی شیف والے جامر پسند بڑے آتے ہیں ہائیوی کوالٹی کے محصول اللہ بہت ہے لیکن اس کو ہر بندہ نہیں خریدتا ہر بندہ کیوں نہیں خریدتا ان کی ڈیمانڈ تو ہوتی ہے لیکن اس کو خریدنے والے کام ہوتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتے ہیں وہی جامر خریدتا آپ وہ جامر خریدیں جو غریب کنے غریب امیر کنے امیر اگر کاروبار کرتا ہے سیل کرتے ہیں آپ کے پاس اس کے مطابق آپ کے پاس جامر ہونا چاہیے اگر اس کے مطابق آپ کے پاس جامر ہوگا تمہارے جامر بھی جلتی سیل ہوں گے لیکن تمہیں فائدہ بھی بہت الحمدلہ آپ کو ملے گا ویکسین شدہ اور گرنٹی کے ساتھ آپ کو مال ملے گا سات مندرے بلکل انتہائی مقول مناسب عمر کتنا آٹھ اور دس مینے کے آر تو دس مینے کا ماشاءاللہ جامر ہے آپ جلتی رابطہ کیجئے انشاءاللہ مندرہ کو فرم پر آپ آج لافر اٹھائیں آفر اٹھانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا آپ کے سامنے چیزیں دیکھیں میرے بھی آج جو ریٹ میں آپ کو سات جامر کا ریٹ آپ کو دن لگا ہوں ایسا ریٹ ہو سکتا ہے شہد آپ کو کسی لیے نہیں دی ہوگا اگر آپ گجرانوالے سے ہیں مطلب پنجاب سے ہیں کسی بھی علاقے کسی بھی صوبے سے ہیں آپ جا کے اپنے شاعر اپنے علاقے سے ریٹ چک کریں منڈیوں کے ریٹ چک کریں جہاں میرے بھی تمہیں چیز اچھی ملے مناسب ملے آپ چیز وہاں سے ایک آسانی سے آپ خرید لیں لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں لیکن میرے بھی جہاں کی نسل ہوتی نا ریٹ آپ کو پتا ہے وہاں ہی مناسب ہوتی ہیں یہ نسل یہاں کی نسل اگر کہتے ہیں یوسف بھئی تمہارے جامور سے ہٹک بھی جامور ہم دیکھنا چاہیں ویڈٹ کرنا چاہیں کہہ کر سکتے ہیں میرے بھی آپ آئیں موسٹ بلکم لیکن ہم ویڈٹ کریں گے میں آپ کو منڈیوں کے اگر آپ کو لے کے جا سکتا ہوں منڈیوں سے میں تین سرپہ فیجہ اور کئی نام لیتا ہوں آپ کے شہر سے بھیجوانے کے سارے وہ بھی گرانٹی میری ہوگی آپ کو میں منڈیوں سے آپ کو وپاری سے لہات میں نہیں لے کے جاتا منڈی میں جامور سے سستہ ملتا ہے وہی بپاری ہوتا ہے جو میرے بھئی آپ کو جامور آر تو دس سدار آپ کو جامور آپ کو مہنگا دے سکتے ہیں آسانی سے مہنگا جامور ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ آتے ہیں اپنی رودی کے لیے آتے ہیں بچوں کی رودی کے لیے آتے ہیں انشاءاللہ میرے بھی آپ کو یہ جامور بہت پسند دیں گے اگر کہتے ہیں یوسفی ہم آپ سے اس سے ہٹ کے بھی زیادہ جامور بھی لینا چاہتے ہیں زیادہ نہ زیادہ جامور بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا میرے بھئی ان کی خوراگ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی خوراگ کیا خوراگ آپ کے سامنے یہ خوراگ ہے مکی وغیرہ آپ کے سامنے ڈال رہے ہیں میں بھئی کتری ہوئی مکی ہے اگر آپ کے پاس بھی جامور ہے آپ ان کو ڈالیں یہ جامور شونک سے کھاتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ جامور یہ جسم کا پانے بھی پورا کر دیئے اور ان کے لئے جامور ایکٹیو رہتا ہے ان کے لئے جامور کالکوں مسئلہ میں سیل اور بیمار بھی نہیں ہوتا یہ خوراگ سب سے اہم خورا ہو گئے بغیرہ بھی آپ خوراگیں ڈالیں لیکن یہ خوراگ آپ نے سعود چارہ بھی ہے نا آپ نے لازمیں ڈالنا ہوگا ماشاءاللہ آپ کے سامنے اچھے ایکٹیو ہیں ڈبل اڈی کے جامور ہیں ماشاءاللہ اگر سات جامور سات لیں آپ کی مردی ہے اگر اس میں چون کے ایک جا دو لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مردی ہے کارگو آلپور پاکستان میں کارگو لینا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ ہوگا پیمنٹ آپ کو پہلے دینی پڑے گی پھر کارگو ہوگی اگر یہی جامور آپ میرے پاس محجود ہوں گے یہ جامور آپ کو اس سرچ پر ملیں گے بہت لوگ ایسے کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کی ایک مہینہ پہلے ویڈیو دیکھیں دو مہینہ پہلے ویڈیو دیکھیں آپ یہ جامور دیکھیں آپ نے یہ ریٹ لگایا تھا ہمیں یہی والے جامور چاہیے اگر وہ میرے جامور میرے پاس محجود ہوں گے وہی جامور اتنے ریٹ پر ملے گے اگر اس سے ہٹ کے بقید آپ جامور لیں گے ان کا ریٹ ان کے مطابق آپ کو ملے گا بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہوتی بات نسل کی ہوتی ہے ان کے ریٹ میں آپ کو ویسے بھی آپ کو اور چھوٹے بڑے سے اور نسل سے ہٹ کے میں آپ کو دے رہا ہوں ریٹ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں آپ کو آفر کی طرف سے آپ کو ریٹ دین لگا ہوں آج جمعہ کا دینے ڈیمانڈ جو ہیں میرے بھئی آپ سننے صرف آپ کے لئے پہنتیس ازار ہے بڑے مندرے ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو ایسے مندرے آپ کو فیصل آباد مطلب ہے جا لہور مطلب ہے کسی بھی جگہ سے آپ کو ملتے ہیں آپ کو اگر اس سے اچھے اور یہی جمعہ آپ کو ملتے ہیں آپ بے شک آپ ادھر سے بھی خرید سکتے ہیں آج کی ویڈو میرے بھی یہ تھی آپ میں دیکھیں اجازت نیکس ڈو میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو دوستوں کو بہت ملیں گے اگر آپ دوست میرے یوٹیوب چنل اپنے سسکرائب نہیں کے بعد چنل میرے سسکرائب کریں مزید بھی میں اپنے دوستوں کو بھائیوں کو دلچسپی سے انشاءاللہ ویڈیو دکھاتا رہوں